موسیق خداوں میں آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین آج ہمارے ساتھ نیشنل نیوز کے سٹوڈیو میں موجود ہیں ارشد یونس رحی صاحب جو کہ کراچی سے جن کا تعلق ہے اور کراچی کی ڈسٹرک جملیر ہے وہ وہاں کے رہائشی ہیں اور آج وہ ہمارے پاس سٹوڈیو میں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں ایک تو پپلز پارٹی کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے جو الیکشن ہیں اس کے بارے میں بھی وہ ہم سے بات چیت کریں گے تو اسے پہلے کہ میں آپ سے ان کی بات چیت کراؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پپلز پارٹی میں ایز ای انفرمیشن سیکٹری جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ متحدہ مسیحی کانسل پاکستان جو ہے اس کے بھی جو انفرمیشن سیکٹری ہیں تو ناظرین ان سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ پپلز پارٹی کے بارے میں ڈسکس کرنا اور آپ تک ایک خاص پیغام پہنچانا مائنورٹی کے حوالے سے یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جو آج ہم اس گفتگو میں کرنے والے ہیں تو آئیں ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں جو آج ہمارے میں اپنے دور سے سفر کر کے لاہور میں آئے اور آج آپ نے نیشنل نیوزنامہ کے سٹوڈیو کو ٹائم دیا تاکہ ہم آپ سے ایک تو پپلز پارٹی کے بارے میں جان سکے آپ کی خدمت کے بارے میں جان سکے اور آنے والے الیکشن کے بارے میں جو بھی سٹیٹنگی ہے پپلز پارٹی کی یا دوسری پارٹیوں کی ان کے بارے میں جس کس ہم کر سکے مسیح یسو کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو اور نیشنل نیوز چینل کو اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں حارون یوسف صاحب کا اور آپ کی سارے چینل کا آپ کے سارے سٹاپ کا آپ کے ٹیکنیکی سٹاپ کا کہ جنہوں نے آج مجھے یہ عزت بخشی آج اپنے سٹوڈیو میں مجھے مدھو کیا کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی پاکستان پپلز پارٹی کے حوالے سے متحدہ مسیح کانسل کے حوالے سے اور مینارٹی سے ریلیٹر جو بھی ایشو ہیں ان کے اوپر آپ سے کھل کر بات کر سکوں ارشد صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات چیت کریں پپلز پارٹی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک رائٹر بھی ہیں اور سب سے پہلے میں آپ یہ جانا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ پپلز پارٹی میں کب سے کام کر رہے ہیں اور آپ نے پپلز پارٹی کو ہی کیوں جوائن کیا سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو بھی اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی کہ پپلز پارٹی میں جب سے میں نے سیاست کا آغاز کیا ہے تو میں بائے برت جانا ہوں میں نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے اور آج بھی پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ وابستا ہوں اور آئندہ بھی پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ ہی وابستا ہوں رہنگا کیونکہ میں نے اس چیز کو تب محسوس کیا تھا کہ پاکستان پپلز پارٹی جو ہے وہ اقلیتوں کی ترجمان پارٹی ہے وہ اس لیے کہ یہ کافی پرانی بات ہے کہ جب ہمارے مناٹیز کے ایک منسٹر ہوا کرتے تھے جے سالک صاحب اور محترمہ بینظیر بٹو کی حکومت تھی اور محترمہ بینظیر بٹو نے اس وقت پیس نوبل پرائس انام کے لیے جو تھا وہ جے سالک صاحب کا نام دیا تھا وہ جب ایک صحافی نے محترمہ سے دبائی کے اندر یہ سوال کیا تھا کہ محترمہ آپ کے ملک کے اندر تو بڑے بڑے قاداور شخصیت ہیں تو آپ نے اقلیت کے ایک بندے کو جو ہے وہ پیس نوبل نائم کے لیے نام زد کر دیا ہے تو محترمہ بینظیر بٹو کا بڑا خوبصورت جواب تھا جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے لیکن میں آج بھی بتاتا چلو اپنے ناظرین کو کہ محترمہ بینظیر بٹو نے کہا تھا کہ ہمارے سبزہ لالی پرچوں میں سفید رنگ جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیتیں جو ہیں بالخصوص جو مسیحی ہیں وہ طب کے شعبے میں علم کے شعبے میں تعلیم کے شعبے میں ان کی گران قدر خدمات ہیں اور محترمہ بینظیر بٹو نے بہت ساری اہم مسیحی شخصیات کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ میں جب دنیا کے اندر یہ پیغام جائے گا تو پاکستان کے طرف سے یہ پیغام واضح ہو جائے گا کہ اقلیتیں جو ہیں ان کا بھی اتنا پاکستان ہے جتنا اکثریتوں کا پاکستان ہے اور یہ طورہ امتیاز پاکستان پیپس پارٹی کا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ مساوات کی سیاست کی ہے اقلیت اکثریت کا فرق مٹانے کے لیے اگر میرے پاس بہت ساری اس وقت دلائر ہے میرے پاس جیسے میرے نوجوان کا ہے جناب لاول بٹو زرداری صاحب نے اب جب وہ سیاست کا آغاز ہی وہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مسیحی وزیر آزم بھی ہونا چاہیے اور یہ جورت یہ اخلاق صرف میرے قائد جناب لاول بٹو زرداری صاحب کو ہی زیب دیتا ہے اور یہ پاکستان پیپس پارٹی کا ہی طورہ امتیاز ہے کہ انہوں نے سینٹ کے اندر پانچ فیصد اقلیتوں کے لیے کوٹا مختص کیا پاکستان پیپس پارٹی نے سرکاری ملازمتوں کے لیے پانچ فیصد کوٹا مختص کیا پاکستان پیپس پارٹی نے یارہ اگست کو مینارٹی ڈیکلیئر کیا تھا اسی لیے میں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپس پارٹی کو چاہتے بھی ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی سے پیار بھی کرتے ہیں عرشہ صاحب ابھی آپ نے یہاں پہ ایک بات کی کہ جو پیپس پارٹی ہے وہ مینورٹیز کے لیے جو ہے وہ ترجمانی کرتی ہے ان کے حقوق کے لیے تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ کیا صرف جے سالک صاحب کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دینا کیا یہ مطلب ترجمانی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ان کی کوئی ایسی جو کاویش ہے یا ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ناظرین نہیں جانتے اب وہ ذرا بتائیں جی میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے حرون صاحب یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس نے یارہ اگست منارٹی ڈے ڈیکلیئر کیا تھا اور میرے کہا ہے جناب لاور بٹو صاحب یارہ اگست کو چرچوں میں بھی جاتے ہیں مندروں میں بھی جاتے ہیں تمام اکلیتوں کی عبادت گاہوں میں جا کر جذبہ خیر سے گالی کا نمونہ پیش کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے سینٹ کے اندر پانچ فیصد اقلیتی کوٹا مختص کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی نے سرکاری ملازمتوں کے اندر پانچ فیصد کوٹا مختص کیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان پیپس پارٹی سندھ کے اندر جو اکلیتوں کے لیے مصبت اقدامات اٹھا رہی ہے برابری کی سطح پر وہ دیگر کسی سیاسی پارٹی کے اندر مجھے نظر نہیں آیا اور میں طلبگار ہوں اس چیز کا کہ دیگر سیاسی پارٹی پارٹیاں جو ہیں وہ منارٹی کے لیے ایسے ہی مصبت اقدامات اٹھائیں جیسے پاکستان پیپس پارٹی اٹھا رہی ہے میں کسی کی تظلیل یا کسی کی دل ازارہ نہیں کرنا چاہ رہا میں گزارش کروں گا ایک قدم آگے بڑھ کر میں بات کر رہا ہوں دیگر پولیٹیکل پارٹی اس سے بھی جہاں جہاں منارٹی ونگز بنی ہوئی ہیں تو وہ بھی منارٹی اس کے لیے جو ہیں وہ ایسے ایک دامات اٹھائیں منارٹی اس کے لیے قانون سازی کے عمل میں منارٹی کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کا ساتھ دے ان کے ساتھ تعاون کریں سر آپ کی بات بڑی زبردست ہے یہ تو بھی مطبع ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں منارٹی کے حوالے سے وہ دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے بھی آپ نے دیگر پارٹیوں کے بارے میں بھی یہ بات کی کہ ان کو چاہیے کہ منارٹی کے جو حقوق ہیں ان کے جو حصہ ہے اس کو جو ہے وہ ان کو دیا جائے اب کیا سوچتے ہیں کہ اس میں خرابی کہاں پہ ہے اور کس میں ہے چیف آسٹر کس میں وہکر رجیب بات بڑا مشکل سوال کر دیا حرون صاحب آپ نے اور لازم ہے کہ پاکستانی شہری ہونے کی ایسی ایس سے ایک سیاسی ورکر ہونے کی ایسی ایس سے اور ایک سماجی ورکر ہونے کی ایسی ایس سے مجھے کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں کرنی پڑیں گی در حقیقت شفافیت جو ہے اس کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے شفافیت یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک جہلا ہوں گراس رول لیول کا ایک ورکر ہوں اور میرے اندر جو درد ہے وہ میں اپنے اعلیٰ قیادت تاکہ یہاں دیجر جماعتوں کی تاکہ یہ پنچانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ دیکھیں گراس رول لیول سے جو دیالے محنت کر کے یا سیاسی کارکون یا پلیٹیکل ورکرز محنت کر کے چالیس چالیس سال سے تیس تیس سال سے جن کی پارٹیوں کے ساتھ وابستگی رہتی ہے ان کو پارٹیاں نظر انداز کر کے اور پیرا شوٹرز جو ہیں جب ان کو ٹکٹیں دیکھ کر اور ڈرینڈ روم میں بیٹھ کر فیصلے کر کے اور جو آپ کے زیلی تنظیمیں ہیں جو مناٹی ونگز ہیں چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے جماعت اسلامی ہے ایم کیوم ہے یا جیگر جو جتنی بھی پلیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے اندر جو آپ کی ونگز بنی ہوئی ہیں جیسے مناٹی ونگز بنی ہوئی ہیں آپ اگر ان کی مشاورت کے بغیر ان کے رائے شماری کے بغیر من پسند سفارشی پیرا شوٹر لوگوں کو آپ اسمبلیوں میں بٹھائیں گے تو وہ اقلیت کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے وہ اپنی عوام کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے وہ ان کی ترجمانی نہیں کر سکتے وہ وہی موقع اختیار کریں گے جو ان کو جس جس نے ان کو ٹکٹ دلوایا ہے وہی موقع اختیار کریں گے وہ اپنی آہ کمیونٹی کا موقع بیان نہیں کر سکتے اس لیے بہت بڑا فقدان پائے جاتا اور بہت بڑا علمیہ ہے اس کو پر آہ سیاسی جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتوں کی آہ جو قائدین ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے بل کیوں نہیں منظور ہو رہے اس کی فقدان پائے جاتا ہے کہ ہمارے جو بل پیش کرنے والے ہیں وہ سارے پیریشوٹرز ہوتے ہیں وہ سارے مان پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ڈرینگ روم میں بیٹھ کر سیلیکٹ کر دیا جاتا ہے ان کا تنظیموں کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا گراس روٹ لیول کو کوئی تعلق نہیں ہوتا اس وجہ سے نیچے یہ خرابی جو ہے ادارہ کیکت یہی سے پائی جاتی ہے اگر درست سیلیکشن ہو تھوڑا میرٹ کے اوپر ہو تو میرے خیال میں تھوڑی ترجمانی میں تھوڑی سی بہتری آسکتی ہے باقی بہتری تو وہ بھی تھوڑا ٹائم لگے گا میں بڑی زبردست آپ نے بات کی لیکن یہاں پہ سوال پھر ایک ریز ہو جاتا ہے کہ اگر گراس روٹ پہ ہی یہ سارا کچھ آپ نظر انداز کر دیں گے یا جو لوگ اتنی محنت کر کے آگے آتے ہیں ان کو سائٹ پہ ہٹا دیا جاتا ہے اور پیرا شوٹرز کو جو ہے وہ آپ سیٹیں دے دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ مجھے بتائیں کہ پھر پارٹیز کے جو بڑے نمائندگان ہیں یا جو بڑے لیڈر ہیں وہ کیا سٹرٹیجی جو ہے وہ بنا رہی ہے آہ میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹی ہو گئے آہ جو گراس رول لیبر کے ورکر ہیں ان کی قیادت تک رسائی نہیں یہ بڑی تلخ حقیقت یہ ماننے پڑے گی اس کے لیے میں بلکہ بقاعدہ طور پر آہ کل بھی بھرائے کارٹیکل جو تھا وہ آپ کے نیوز پیپر میں لگا ہے ابھی پھر میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک لیٹر لکھوں اور ایک کارٹیکل بھی لکھوں کہ کم از کم تمام پارٹیوں کو یہ مناٹی دے تو ہم بناتے ہی مناتے ہیں مناٹی ہاں پورا سال ہم لوگ اپنی قیادت کو سنتے ہیں لیکن کوئی ایک دن ایسا مقتص کر دیں کہ آپ بھی ہمیں سنیں آپ بھی ہمارے مسائل کو سنیں آپ بھی اپنے پارٹی ورکروں کو سنیں کوئی مناٹی کنوینشن کی طرح جو ہے بلاول صاحب سے میں گزارش کروں گا اپنے چیرمن سے گزارش کروں گا آپ نے کو چیرمن آسر بے زرداری صاحب سے گزارش کروں گا اور دیگر جو پارٹی کے عالی عددران سے گزارش کروں گا آپ صوبے کی لیول پر ایک مناٹی کنوینشن اورگنائز کیا کریں وہاں پر آپ کے پارٹی کے جو تنظیم کے لوگ ہیں آپ کے پارٹی کے جو ورکر ہیں آپ ان کو سنیں ان کے مسائل کیا ہیں سارا سال تو لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ بھی تو سنیں گے لوگوں کے مسائل کیا ہیں جب آپ مسائل نہیں لوگوں کے سنیں گے ان کی بات نہیں سنیں گے آپ ان لوگوں کو ٹکٹے دیں گے جو سفارشی لوگ ہیں تو پھر اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے اس طرح جو کراس روٹ کے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ کافی پیچھے رہتے ہیں اور جو مطلب سفارشی ہوتے ہیں پاراشوٹرز یا جو سفارشی ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو مانورٹی کے جو حقوق ہیں ان کو پارٹی بہتر طور سے ان کو دینے کی مجاز ہے یہ آپ ذرا بتائیں جبکہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جو گراس روٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے اور پاراشوٹر کو سامنے کیا جاتا ہے وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہمیں کس طرح سے اپنے حقوق دلوانے ہیں وہ تو جانتے نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے پارٹی ہے وہ کیا مطلب حکمتی عملی استعمال کرتی ہے دیکھیں اس کے لیے جب بھی الیکشن آتا ہے تو الیکشن کے لیے پارٹی کا منشور بنتا ہے اور تقریبا ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے منشور کے اندر یوت کے لیے منارٹیز کے لیے خواتین کے لیے اور جتنے بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے اپنا منشور ایک بیان کرتی ہے اسی طرح ہماری پارٹی کے اندر اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی منارٹیز کے حقوق کے لیے جو ہے وہ منشور میں کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں لیکن اس کے اوپر ضرورت اس امر کے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا جس وہ امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے اور وہ میں آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ جاتا کہ مصبت ترجمان جو ہیں وہ ہمارے اسمبلیز کے اندر یا پارٹیز کی اعلیٰ قیادت کو وہ عوضوں کے اوپر فائز نہیں ہو جاتے تو اس وقت یہ فقدان جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اور میں امید کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ پارٹیاں جو ہیں وہ منارٹیز کے حوالے سے اب تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں گی کیونکہ اس کے لیے منارٹیز کے اندر کافی اویرنس آ چکی ہے منارٹیز کی آوازیں اب اٹھنا شروع ہو چکی ہیں دیزیت کی تکیین ملتا ہے جو رہنے گیا جو جورج جرسی کا ملتا ہے ، بسیران کرتا ہے، او اگرردیز، جو جورج جارسی بناج کرنم روغم، او گamen کنید کنیدر باتیں یبینید، بسیران تکی ہے، بسیران ترجم So, I am looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I am going to pray for the sick. So, I am going to pray for the internet. You know, God is not limited by the internet. So, I am looking forward to meeting you and talking to you in Jesus' name. Amen. Sir,음cion.com Sir, پچھلے پچھتر سال سے منورٹی کیا خاموش تھی? یا وہ بول نہیں رہی تھی یا ہمارے جو لیڈران ہیں جب ہم ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو چمتے ہیں اور ان کو اپنا نمائندے کی صورت میں اوان میں پہنچاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری جو قوم کی جو حالت ہے دن با دن جو ہے وہ بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے نہیں حرون سب ایسا ہے کہ پچھلے پچھتر سال کی سیاسی تاریخ جو ہے پاکستان کی وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر جمہوریت ابھی آ کر یہ دو تین طور ہم لوگوں نے دیکھے ہیں مسلسل جمہوریت کے تو اس کے اندر بھی پراپر ہمیں پوری طریقے سے جمہوریت نظر نہیں آ رہی آپ کل کے سٹیڈمنٹ سن لیں جو ہو رہا ہے ایک چیف آف آرمی سٹاف کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو پی ٹی آئی کا بیانیاں سامنے آ رہا ہے یہی وہ پارٹی ہے جنہوں نے باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے آج وہی پارٹی ہے جو ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کر رہی ہے تو اسی طریقے سے جمہوریت ہمارے ملک کے اندر جو افضائش ہونی چاہیے جمہوریت کی دیکھیں ایک چیز تو آپ کو یاد رکھنی پڑے گی اور تقریبا جتنے بھی میرے سننے والے ہیں پاکستان کے اندر واحد ایک پاکستان ٹی پس پارٹی ہے جنہوں نے کبھی عامریت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جمہوریت کی آبیاری کے لیے میرے قائد محترم جلوکار علی بھٹو صاحب نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا میری قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور جناب آسل ویزرداری صاحب نے قیدو بند کی عذیتیں برداشت کی بھٹو خاندان کے اور بھی میر مرتضی بھٹو صاحب کی قربانی ہمیں دینی پڑی اور بیپس پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کی ہمیں قربانی دے کر پھر آجا آ کر ہمیں جو ہے وہ جمہوریت کا کوئی سوڑا سا سنیریو نظر آ رہا ہے تو اس لیے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ اتنی خوشائند ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے آپ بھی جانتے اس چیز کو ادھر ہر جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا تو ہم اگر میناٹیز والے جو ہے وہ اپنی بات لے کر بیٹھ جائیں تو دوسرے لوگ کہاں جائیں گے جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے لیکن میناٹیز کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ہے کہ پہلے ہمارے جدا جانا الیکشن تھے اچھا یہ ایک عجیب سا نظام تھا کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی آپ مجھے بتائیں حرون صاحب کو دورے ووٹ کا کونسپٹ ہے دو ایک ہی شہری میناٹی کا ووٹ الگ ڈالے اور مجارٹی والے اپنا ووٹ ڈال نہیں ایسا کہیں نہیں ہے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ایسا نہیں ہے بلکہ مجھے پچھلے دن میں کسی نے کہا تھا کہ ہم اسلامی ملک میں بھی رہتے ہیں ٹھیک ہم اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ عراق بھی تھا جہاں کہ ڈپٹی پرائیم نیسٹر جو تھے وہ تارک حسید صاحب جو تھے وہ کریسچن تھے اس کے علاوہ آپ ہمارے پروسی کے اندر ہندوستان کے اندر دیکھ لیں جمہوریہ تھی ایک بہت بڑی مثال ہے وہاں پر میڈارٹی میں سیکھ تھے مہن سنگھ وہ پرائیم نیسٹر رہے ہیں اور وہ ڈکٹر عبدالکلام صاحب وہ مسلمان تھے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں اسی طرح کہیں پر بھی جمہوریہت کے اندر ہے پورا پاکستان ہلکا ہوتا تھا امینے صاحب کا اور ایم پی اے صاحب کا جو ہے وہ پورا ایک صوبہ ہوتا تھا آپ مجھے حرون صاحب یہ بتائیں آج پاکستان کے پچھتر سال کے بعد ایک پاکستان کی یونین کونسل جو ہے اس کے اوپر بھی ریزلٹ جو ہے جب آتا ہے یونین کونسل کے چیئرمین کا اس کے اوپر بھی لوگ سیٹسپائی نہیں ہوتے اس کو آزاروں کیس لگے ہوتے ہیں بلدیاتی الیکشن اور ایک صوبہ کے اندر آپ ایک ہلکے کو لے لیں ہر ہلکے کے اندر لوگ داندلی کا جو شور مچا رہے ہوتے ہیں تو یہ کون سا مینویل سسٹم کے اندر آپ الیکشن کا آپ نے طریقہ کرلا ہے کہ آپ پورے سندھ سے ووٹ لیں پھر آپ کو ایک یا دھو ہے پورے پاکستان پورے پاکستان کا کونسا کونسیپٹ ہے ہمارے کونسا الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم ہے کہ جس کے اوپر آپ جناب پورے پاکستان اور اب جو نظام آیا ہے میں اس کو بھی درست نہیں کہہ رہا یہ واضح سلیں ہم میری بات کو اس میں بھی درستگی کی ضرورت ہے یہ نظام تو آیا ہے اس میں اقلیتوں کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک نظام تو مرتب کیا گیا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے اس میں بھی مزید درستگی کی ضرورت ہے اس کو مل بیٹھ کر اسمبلی کے اندر اگر درست کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے ورنہ اقلیتوں کی جو دلہ ذاری ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہوگا ابھی یہ نظام میں اس سے مطمئن نہیں ہوں یہ کون سا عجیب سا نظام ہے ریزرب سیٹ کے اوپے جی اپنی مانپسند ایک بندہ بڑھا دیا اس کو بولا یہ اقلیتوں کا ترجمان ہے اس میں کوئی تبدیلی رہے ہیں کوئی تاگ اقلیتوں یا تو ہمیں ہر پارٹی میں یا واضح کرتا چلو جس طرح انہوں نے خواتین کی نشستیں رکھی ہوئی ہیں ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے میں میں ایک مثال دیتا ہو یہ جنرل نشستوں کے لیے کلچرل ونگ کو پیرا میڈیکل کو لائرز فورم کو اور وومنز کو یوت کو انہوں نے ٹکٹ دہنے ہوتے ہیں جنرل نشستوں کے اوپر ان کا کوٹہ تین پرسنٹ کلچرل ان کا لائر فورم کا ان کا اسی طرح جنرل نشستوں کے اوپر مناٹیس کا بھی کوٹہ مقتص کر دیا جائے ہر پارٹی اپنے مکے جہاں پر مناٹیس کے نمائندے ہیں ان کو جنرل ہمارے سندھ کے اندر تین لوگ دیتے ہیں ڈاکٹر محش مولانی صاحب حریرام کشوری لال صاحب اور گھان چاند اسرانی صاحب یہ ہمارے جنرل نشستوں پر جیت کر آئے ہیں تو دوسری پارٹیاں جو ہیں جتنی وہ جنرل نشستوں پر ٹکٹے دیا گر مناٹیس کو تاکہ یہ بھی برابری کی سیٹوں پر جا کے بیٹھے وہاں پر بلکل بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور اسی لئے کئی دفعہ لوگ رونا روتے ہیں کہ جس کو میں نے ووٹ ہی نہیں دیا وہ کام کر رہا وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کون سا وٹ دیا ہے آپ نے ہمیں کون سا وٹ دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کیونکہ ہم نے ٹائم کو بھی تھوڑا سا مدنظر رکھنا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشن میں جو اقلیتوں کے لیے جو پارٹیز ہیں کیونکہ آپ ایک عرصے سے پیپلز پارٹی میں ہیں اور آپ نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں ہی رہیں گے کیونکہ آپ جالے ہیں جالا تو کیا سٹیٹیجی ہے پیپلز پارٹی کی آنے والے الیکشن میں اقلیتوں کے لیے اور کیا پلان وہ دے رہے ہیں کوئی اچھی خبر کوئی اقلیتوں کے لیے ہے یا مطبع جوں کا تو ہی سسٹم جو ہے وہ چلے گا جو سٹم جلیتوں کے لیے اجم اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہوں کہ تقریباً دوسری پارٹیوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو میں یہاں پر لازمی سمجھتا ہوں کہ ابھی جب الیکشن آئے تو جو بھی پارٹیاں اپنا منچور بنائے اس کے اندر اقلیتوں کے لیے جو قانون سازی ہے اسمبلی کے اندر جیسے فورس کنورجن ہو گیا یا جبری تبدیلی مذہب کے علاوہ کم عمری میں بچیوں کی شادیاں جو ہیں اس کے لیے اور یہ جو ہمارے ہائیس ایجوکیشن میں اس کا پانچ فیصد کوٹا ہے اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر قانون سازی کے لیے ضرورت ہے مینارٹیس کو جو ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو اوپر پورے طریقے سے انپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور وہ ہونا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے بالخصوص میری پارٹی ہے مجھے اپنی پارٹی کے حوالے میں اپنے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تو پورا امید ہوں کہ پیپلز پارٹی ضرور ہی اس دفعہ جو ہے وہ کلیتوں کی بقاہ کے لیے کوئی مصبت حکمتیں ہم لی جو ہے وہ مرتب کرے گی باتیں ہم نے بہت ساری کی اور باتیں ابھی بہت ساری ہیں جو کرنا باقی ہیں تو ابھی ظاہر سی بات ہے میں نے جیسے ابھی پہلے آپ کو کہا کہ ٹائم کی مناسبت سے ہم نے جو ہے وہ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے تو آپ کرسیمس کے تعلق سے اور پیپلز پارٹی کے ایک جیلے ہونے کے ناتے آپ ہمارے لوگوں کو اپنی قوم کو پیغام دینا چاہیں اچھا بات یہ ہے کہ بلکل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جان لاؤں لیکن اس سے پہلے میں مسیحی ہوں میری پاکستان کے اندر جو وجہ شناکت ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو وجہ شناکت ہے وہ یہی ہے کہ میں مسیح ہوں اور میرے مسیح ہونے کی وجہ سی پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے انفرمیشن سیکٹری بنایا ہے مینہ ٹی ونگ ڈسٹرک ملیر کا کرسیمس کے تہوار کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ کرسیمس جو ہے وہ صرف مسیحوں کا تہوار نہیں ہے کرسیمس جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے کا تہوار ہے وہ اس لیے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر یہ تصور ہے ان کا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ یقین ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے اور خدا ونی یسو مسیح کی پدیش کی خوشخبری جو تھی وہ فرشتوں نے دی تھی اس لیے کہ یہ ذمہ داری خدا نے فرشتوں کے ذریعے کو سپرد کی تھی کہ آپ جا کر روح زمین کے اوپر اتنی بڑی خوشخبری جو آج تک کائنات کے اندر اس سے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہی نہیں کہ دنیا کے نجات دہندے کی خوشخبری جو تھی وہ فرشتے لے کر آئے تھے اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کا ماننا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے اس لیے یہ ایک حقیقی یہ ایک سچی خوشخبری تھی جو فرشتوں نے عالم انسانیت کے لیے لائی تھی اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ دنیا کا نجات دہندہ جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ دنیا کا نجات دہندے کی آمد کے لیے اور اس کی نجات کو اپنانے کے لیے میری آپ کی ہم سب کی مکمل تیاری ہو بہت شکریہ عرشت صاحب آپ کا کہ آپ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں آئے اور آج آپ نے بڑی زبردست جو باتیں ہیں وہ مطلب ہمارے ناظرین تک پہنچائیں پیپرز پارٹی کے حوالے سے اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے تو ہم آپ کے بہت زیادہ شکرگزار ہیں جی حرون بھئی آپ کا آپ کے نیشنل نیوز چینل کا آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے آپ کے کیمرامین آپ کی ایڈیٹنگ ٹیم کا اور بالخصوص میں اپنے بھائی فرانسی صداغر صاحب کا آپ سب کا دل سے مشکور ہوں کہ میں کراچی میں ہی تھا تو مجھے یہاں پر یہ دعوت دے دی گئی تھی آج کے پروگرام کی اور آپ کی محبتیں جو ہیں وہ میں جب جا کر کراچی میں اپنے خاندان سے اپنے پاکستان پیپرز پارٹی سے اور متحدہ مسیح کونسل کے ساتھ شیئر کروں گا تو یقیناً وہ لوگ خوش ہوں گے اور آپ کو لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے ارشد یونس راہی صاحب کو اور آپ نے ان کی ساری باتیں سنی اور انہوں نے پیپرز پارٹی کے حوالے سے بہت سارے جو حقائق ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کی بھی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پیپرز پارٹی جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پلیننگ کر رہی ہے تاکہ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ہمیں کسی طرح کی کوئی جو مسئبت ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ ایز ای مائنورٹی ہم وہی حقوق حاصل کر سکے جو کہ میجورٹی کے لیے ہیں جو کہ اکثریت کے لیے ہیں تاکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے بھرپور طریقے سے گزار سکیں اور آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ بھی ملک پاکستان کے نام کو روشن کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دے سکیں کہ واقعی پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس میں مسیحیوں کو یا دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کا حقوق مل رہے ہیں جن کے وہ حق دار ہیں اب ان تمام باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ جب کبھی دوبارہ عرشد صاحب یہاں پہ آئیں اور اس باتچیت کو ہم جاری رکھ سکیں اور پیپلز پارٹی کے موقف کو آپ کے ساتھ اور زیادہ بہتر طور سے بیان کیا جا سکیں اب مجھے اور میرے کیمرہ مین ترک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ جوارہ أورید سوہتے ہیں کہ میں صرف ملتے ہیں بھر کوئی اطرابیں میں اچھا دیکھنے آجائے خزنین میں جوز سکھومے ملتے ہیںداز میں جوز سکھومتے ہیں جب سے انصالار scripture